بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یا سی ہوں گے زندگی کے باروں پر پورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک نائے سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے نیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ تو دوستو آج آ ہم اس کے اندر جو ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن سیونٹین ہے اور اس کے اندر یہ جو ڈیل کرتی ہے ایفیکٹ آف ڈیت رائٹ ٹو سو ایکریوز تو اس میں لا بنانے والوں نے ایک پوینٹیشن کی ہے ایک نشاندہی کی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ جب اس کے جو لیگل وارثان ہیں یا اس کے جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جب دعویٰ دائر کرنے لگیں گے تو ان کی میاد جو ہے وہ کب سے شروع ہوگی اور اس میں کون سا پیریٹ نکالا جائے گا یا اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے خلاف دعویٰ کرنا پڑتا ہے تو کب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایفٹیٹ فا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹائم ملتی رہے گی تو تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے یا اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کرنا چاہتا ہے یعنی کہ دعویٰ انسٹیوٹ کرنا چاہتا ہے یا اپلیکیشن میٹ کرنا چاہتا ہے اور بزری عدالت اپنا کوئی رائٹ عدالت سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اور جب اس کا رائٹ ایک گرو ہو گیا اور دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ہی وہ شخص اگر مر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ لاب بنانے والے نے طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ جب اس کے جو وارثان ہیں جب اس کے وارثان دعویٰ دائر کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر جو پریسکرائی پیریٹ جو ہے لیمٹیشن ایڈ کے اندر جو دعویٰ دائر کرنے کے لئے یا اپلیکیشن دائر کرنے کے لئے دیا گیا ہے سیکشن تھری کے فس شیڈول کے اندر کے تحت فس شیڈول کے اندر تو اس میں اس کی میاد جو ہے اس دن شروع ہوگی کہ جس دن وہ لیگل وارثان جو ہیں اس ڈسیز پرسن کے وہ کیپیبل ہو جائیں گے وہ اہل ہو جائیں گے دعویٰ دائر کرنے کے مثال کے طور پر اگر ایک بندے کا رائٹ وہ پیدا ہو گیا کال اپ ایکشن اروز ہوگی اور وہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو اس کے بچے اگر مائنر ہیں تو وہ اس کا پیریڈ نکل لائے گا اور اگر اس کے بچے جو ہیں وہ مائنر رہی ہیں وہ میجر ہیں اگر وہ دعویٰ دائر کرنے کے قابل ہیں تو جس دن وہ مرے گا اور اس کے بعد ان کی جس دن وہ کیپیبل ہو جائیں گے تو اس وقت سے پیریڈ اف لیمیٹیشن جو ہے پریسکرائیڈ پیریڈ اپ لیمیٹیشن ٹو انسٹیوٹ اصوٹ ارمیٹ اپلیکیشن شیل بی کمپیوٹڈ اس دن سے اس کی میاد کو شمار کیا جائے گا جب یہ لیگل وارسان جو ہیں وہ کیپیبل ہو جائیں گی اگر وہ مائنر ہے تو پھر یہ لیمیٹیشن رکھ جائے گی اگر وہ مائنر نہیں ہیں تو پھر یہ لیمیٹیشن رن کرے گی اور اس دن رن کرے گی جس دن وہ انٹائٹل ہوں گے اس دعوہ دائر کرنے کے تو اس میں صرف دو چیزوں کی بات ہے ایک سوٹ کی اور ایک اپلیکیشن کی اس کی سب کلاس ون کے اندر سر اب اس کی سب کلاس جو ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو تھوڑا سا اُلٹ کے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کوئی بندہ کہ جس کے خلاف یہ آپ کو دعوہ دائر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے خلاف آپ اپلیکیشن دائر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کسی بندے کے خلاف کسی ڈیفینڈنڈ کے خلاف کہ جس کے خلاف آپ کو دعوہ دائر کرنے کا کوئی رائٹ حاصل ہے اور آپ دعوہ انسٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپلیکیشن میٹ کرنا چاہتے ہیں فاردی ایکوزیشن اف رائٹ تھرو کورٹ تو اس دعوہ دائر کرنے سے آپ کے دعوہ دائر کرنے سے پہلے یا مدہی کے دعوہ دائر کرنے سے پہلے ڈیفینڈنڈ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے جو لیگل ورسان ہیں تو ان کے خلاف دعوہ اس وقت دائر کیا جا سکے گا جب وہ کیپیبل ہو جائیں گے ایز ایڈیفینڈنڈ اور وہ جو جن کے خلاف مقدمہ دائر ہوگا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے کیپیبل ہو جائیں گے تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب مدہی دعوہ کا جب انٹائٹل ہو گیا اس کا رائیٹ ٹو سو ایکرو ہو گیا اور اس میں جو ڈیفینڈنڈ ہے وہ مر گیا اور اس کے بچے جو ہیں اگر وہ مائنر ہیں تو جب یہ بندہ دعوہ دائر کرے گا اس میں سے وہ پیریڈ نکال دیا جائے گا جو ان کے مائنر اٹکا ہے اور جب وہ کیپیبل ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے پیریڈ شمار کیا جائے گا اس میں انہوں نے پہلے میں پلنٹیو کی بات کیا اور دوسرے میں انہوں نے ڈیفینڈنڈ کی بات کیا اگر ڈیفینڈنڈ پار ایزمپل اگر وہ مر جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں مائنر ہیں تو پھر یہ لیمیٹیشن رک جائے گی اور جب وہ ان کے مائنر ہوت جو ہے وہ ختم ہو گی وہ ایکسپائر ہو جائے گی ان کے مائنر ایج اور وہ میجر ہو جائیں گے تب وہ ان کے خلاف دعوہ دائر ہو سکے گا جس کو وہ ڈیفینڈ کر سکیں گے اس میں اسی سیکشن سیونٹین کی انہوں نے سب کلاس تری ایکور مینشن کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیکشن سیونٹین ہے اس کے تحت یہ جو شفے کے مقدمے ہوں گے شفے کے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر یہ سیکشن سیونٹین اپلائی نہیں کرتی یا یہ اگر آپ پوزیشن کا دعویٰ داہر کر رہے ہیں کسی ایمول پروپرٹی کے اوپر تو اس کی اوپر بھی یہ لیمٹیشن یہ جو ہے لیمٹیشن ایکٹ یہ سیکشن سیونٹین جو ہے یہ اپلائی نہیں کرے گی یا اس کے علاوہ جو ہیرنٹیٹی کے جو مقدمات آپ لانا چاہتے ہیں دعالت کے اندر تو ان کے اوپر بھی یہ سیکشن سیونٹین اپلائی نہیں کرے گی یعنی کہ شفے کے مقدمات کے اوپر اور جو آپ سوپر پوزیشن لائیں گے کسی ایمول پروپرٹی کا اس کے اوپر اور ہیرنٹیٹی آپ اس کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر یہ سیکشن سیونٹین جو ہے یہ اپلائی نہیں کرتی اور اس کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اپنی لیمٹیشن جو ہے یہ اس میں شفے کے مقدمات میں ان کے اپنی لیمٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ سیونٹین اپلائی نہیں ہوتی مطلب کہ انہوں نے دو باتیں اس کے اندر میجر کی ہیں پہلے یہ کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے اپنا پلنٹیو جو ہے اگر وہ کوئی دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو رائی ٹو سو حاصل ہو گیا اور رائی ٹو سو حاصل ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے اس دعویٰ کو دائر کرنے کے لئے لیکن وہ دعویٰ دائر کرنے سے کاثر رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ لا بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک اس کے بچے بالگ نہیں ہو جاتے یا میجر نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے اگر جب وہ دعویٰ دائر کرنے آئیں گے تو ان کی جو مائنر روڈ کا جو پیریڈ ہے جب وہ مائنر تھے اس کا جو پیریڈ ہے اس کو نکال کر باقی جو پیریڈ ہے اس کو پانک کیا جائے گا اور اسی طرح انہوں نے دوسری بات یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ دائر کرنا چاہتا ہے کسی ڈیفینڈنٹ کے انگیج اس کا دعویٰ اپنا جو رائٹ ہے وہ ایکریو ہو گیا اور وہ دعویٰ دائر کرنے کا انٹائٹل بھی ہے اور وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے دعویٰ دائر کرنے سے قبل فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو لیگل وارثان ہیں وہ بھی انکیپیبل ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں مائنر ہے یا کوئی اور وجو ہے تو پھر جب یہ ڈیفینڈنٹ دعویٰ دائر کرے گا اگر اس کو کوئی میجر پرسن سامنے آ گیا تو پھر اس کے درمیان یہ جو پیریڈ ہوگا یہ جو لیگل وارثان ہیں ڈیفینڈنٹ کے جب تک وہ میجر نہیں ہو جاتے وہ جو ٹائم ہے وہ درمیان میں سے نکال لیا جائے گا اور تیسری بات نے یہ کیا ہے یہ تین چار قسم کے مقدمے ایسے ہوتے ہیں شفقہ یا سور فار پوزیشن یا جو ہیریڈیٹی آفیس ہے اس طرح کے مقدمات کے اوپر یہ جو سیکشن سیونٹین ہے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ یہ جو اپلائی نہیں کرتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر بھی ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو پائنلی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کا کوئی قویری ہے you can ask me you are most welcome اور مجھے نیچ میری کہانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck